خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو میں سلمان ساہم سوشل میڈیا نیٹور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بھارت میں ایک بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا منیپور میں ایک مسیحی خاتون کے ساتھ جس طریقے سے ناروہ سلوک کیا گیا جس طریقے سے اس کو برانہ کر کے روڑ پر بھگایا گیا جس طریقے سے غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کیا گیا اجتماعی طور پر کیا گیا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے پہلے تو وہ کم ہے بھارت میں دستور ہے یہ بھارت کا اقلیتوں کے ساتھ جب سے بھارت وجود میں آیا ہے وہاں پر نہ تو محفوظ ہے محفوظ ہے محفوظ ہے خاص طور پر بھارت میں چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ نچلے دردے کے ہندو کیوں نہ ہو ان کا جینا وہاں پر حرام کر دیا جاتا ہے چھوٹ چھوٹی باتوں کو میں کہتا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ بھلا کیا ہے کسی سے بدلہ لینے کا وہ مذہبی رنگ دے کر تو بھارت میں جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ مذہبی رنگ اس کو دے کر جس طریقے سے وہاں پر انتشار پھیلایا جاتا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر بدسلوکی کی جاتی ہے سب سے پہلے تو اس مسیحی خاتون کے لیے ہم دواگ ہوئے جیسے اسے ہلاک کیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک اور ریپورٹ جو وہاں کی مقامی خاتون نے جو وہاں پر قریب کام کرتی کہ جیسے کارواش کرنے والی دو لڑکیاں ایک کارواش ورکشاپ میں کام کرتی تھی جہاں پر گاڑیوں کی دھلائی وغیرہ ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی دو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو یہ تمام واقعات جو ہیں وہ منیپور میں ہوئے ہیں اور اب کی اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے پہلے اس کے پر بات کرتے ہیں کہ رات ہوتے ہی بتی ہیں گل اور فیرنگ اور دھماکے شروع ہو جاتے ہیں منیپور میں رات بتانے والا جس نے وہاں پر رات گزاری ہے صحافی نے اندرونی کہانی دنیا کو سنا دی ہے بھارت کی ریاست منیپور میں گزشتا اڑھائی ماہ سے بد ترین نسلی فساد جاری ہے جن میں اب تک سرکاری اداد و شمار کے مطابق ایک سو بیٹالیس یہ لیکن اداد و شمار جو بتائے جا رہے ہیں یہ سرکاری ہیں لیکن اس کی تداد بہت زیادہ ہوگی لوگ موت کے گھاٹ اتار چکے انہیں مار دیا گیا ہے تاکہ ہم یہ تداد حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ پوری ریاست میں مسلح جتھے گھوم رہے ہیں تمام رات ہر قبضے ہر شہر میں فیرنگ اور دھماکوں کے واضح سنائی آتی رہتی ہیں دھماکوں کے واضح آنے لگتی ہے جیسے ہی پہلی گولی چلتی ہے علاقے میں بجلی بند ہو جاتی ہے اس کے بعد تمام رات تاریخی میں گزرتی ہے مزید رپورٹر کا کہنا ہے کہ رات ریاست میں ہر شخص انتہائی خوف کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے کچھ عرصہ پہلے لوگ پور امن لوگ کٹھے تھے پور امن رہ رہے تھے تہام اب دونوں برادریوں میں مردوں نے ہر جگہ اپنے جتھے بنا رکھے ہیں منیپور کے حالات اس وقت آپ کے سامنے اب یہ بہارتی رپورٹر ہے اس نے پوری خوف کی فضاء جو ہے وہ بتائی ہے جس طریقے سے وہاں پر منورٹیز کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے پر واقعہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا اس کی مضمت کے حوالے سے جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے لیکن بہارت میں خاص طور پر جس طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اس کی مثال آپ کو دنیا میں اور کئی نہیں ملتی اور اگر ابھی ہم پر بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے جو صحافی ہیں بھارتی صحافی ہیں بھارتی دانشور ہیں جو اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں جھوٹا الزام ہم کیوں لگائیں گے آپ کے ملک سے اتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اتنا سب ڈیٹا اب سامنے آ رہا ہے یہی سب کچھ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کسی اور ملک میں ہوتا تو آپ نے زمین آسمان ایک کر کے سب کو اٹھایا ہونا تھا پتہ نہیں کیا کون سا طفان آگیا لیکن موڈی سرکار اس وقت تک خموش ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ان انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہیں اور وہ بات بھی نہیں کر سکتے خیر جہاں پر انسان انصاف نہیں کرتا حق کی بات نہیں کرتا تو میرا ماننا ہے کہ وہاں پر خدا خود انصاف کرنے کے لئے زمین پر آ جاتا ہے تو وہ انصاف کرے گا اور وہ بہتر انصاف کرے گا اور وہ بتائے گا کہ انصاف ہوتا کیا ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ